تھے جو بہت ہی بہتر انسان اور بہت زیادہ دیندار تھے نمازی تھے شریعت کے پابن تھے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ جو بڑے بادشاہ جنہوں نے پورے بھارت کے اوپر حکومت کی ہے اکھنڈ بھارت پر حکومت کی ہے اکھنڈ بھارت سمجھتے ہیں نوجوان تو نہیں سمجھتے ہوں گے صرف پوریا کھانے میں نوجوان مزگول لیتے ہیں اکھنڈ بھارت نیپال میانمار شری لنکا بنگلہ دیش پاکستان اس کو اکھنڈ بھارت بولتے ہیں اور اس پورے بھارت کے اوپر حکومت تک ان کی اورنگزیب کی اور اتنا دینداری اتنی دینداری تھی اس اورنگزیب کے اندر جب وہ مرا انتقال ہونے کا ٹائم ہوا تو اس نے اپنی بھیوی سے کہا میرے پاس ایک تھیلی پہ چودہ روپے جو میں نے چودہ روپے ٹوپی بنا بنا کر کے میں نے بیج کر کے جمع کیے ہیں بتا یہ کون بادشاہ ہے مہاراجہ ہے آج کل کا بادشاہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس دیش کے سب سے بڑے قائد سب سے بڑا لیڈر وہ دس لاکھ روپے کا ایک سوٹ پہنتا سوٹ دس لاکھ کا پیسہ اس کا جنتا اور ہمارے اورنگزیب جو تھے ہمارے اس دیش کے ایک ایمپیرر بادشاہ گزرا ہے جو اپنے ہاتھ سے پیسہ جمع کرتا ہے اور مرتے وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میں مروں تو ہمارے ان پیسوں سے میرا کفن خرید کر کے مجھے دفن کر دینا اور ایک دوسرے پوٹلیا میں اس میں تین سو روپے ہیں ان پیسوں کو میں نے قرآن کریم لکھ کر بیچا ہے تب مجھے ملا ہے میں نے جمع کیا ہے اور ان پیسوں کو تین سو پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دینا وہ اورنگزیب وہ کیسے اس دیش کے اندر نائم صافی کر سکتا آج کا پی ایم تو بیس ہزار کھڑوں روپے کھا کر بیٹھ گیا حساب نہیں دے رہا پرائم منشٹر صاحب ہمارے اس دیش ہیں بول سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں بیکاس ہم ایک ناغریک ہیں ہم سوال کر سکتے ہیں ہمارا وہ ذمہ دار ہے اس دیش کا ایک ایک ناغریک ہم پوچھ سکتے ہیں بیرے کر یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خامخہ 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 تھوپا جا رہا ہے بدنام کیا جا رہا ہے جب تک صحیح نولے صحیح جانکاری ہمارے بچوں میں نہیں ہوگی تب تک ہم اس دیش کے اندر آگے قدم نہیں بڑھا سکتے اور اس نولج اور صحیح جانکاری کے لیے ان مدرسوں کا ہونا ضروری اور مدرسے سے پہلے گارجن کا بھی حساس ہونا ضروری آج ہمارا بچہ بگر جاتا ہے گارجن کچھ بولتا ہی نہیں پنڈیت دیانم سرسرتی نے ایک بہت اچھے بات کہی ماترمان پہلی ذمہ داری ماں کی ہے ماں بچے پہ محنت کرے ہمیں آج بھی یاد ہے میری امی شاید ہوں گی یہاں پہ کہ جب مغرب کے بعد ہم پڑھنے نہیں بیٹھتے تھے تو میری امی مارتی تھی ڈر سے بیٹھتے تھے ہم سمجھتے تھے ارے یار کیوں اتنی سختی ہے بچپن تھا اس وقت سمجھتے تھے کہ امی دجان نظر آتی تھی اس وقت میں لیکن ہاناں کہ ان کا ڈانٹنا ڈپٹنا بچے کی زندگی بدل دے گا انہوں نے محنت کی تو ہم لائن پکڑے ماترمان اس لیے دیکھئے سنسکریت کے اندر میں پنڈیت دیانم سرسرتی ہے بہت بڑا گروہ گزرا ہے جنہوں نے آریا سماج کی بنیاد رکھی ماترمان ماں کی محنت ضروری ہے بچے کو سعی کرنے لے دوسرے نمبر پر پھر باپ کی ذمہ داری آتی اب باپی بعض دفعہ کے اوپر سختی کرتے تھے ہمارے والدیں محترم تو ان ماں اور باپ کی محنت سے بچہ تھوڑا آگے بڑھے گا تو بچہ مدرسے میں جائے گا یا اسکول میں جائے گا جب مدرسے میں یا اسکول میں چلا جائے تو پھر وہاں ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے چار یاوان ٹیچر کو کہا گیا چار یاوان ماں باپ ٹیچر تین آدمی جب محنت کرتا ہے تب جا کر پرشو ویدہا یعنی بنتا ہے وہ ان تین آدمی کی محنت سے بنتا ہے ہم لوگ محنت کرتے نہیں اپنے بچوں پر بچہ بگڑ رہا ہے تو بگڑنے دو اللہ پوچھے گا آپ سے تو بہرے کر او علم ینتفعو بھی اگر کوئی مدرسہ مکتب بچے کو جہاں پڑھائے جائے اگر وہ بنا کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا سواب ملتا ہے ایک چیز اور رہ گئی وہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں پانچ ملت کے اندر انشاءاللہ وہ کیا ہے یا وہ انسان اس دنیا میں بات کیا چل لیتی آدمی مرتا ہے چلا جاتا ہے عمل کام نہیں آتا لیکن وہ عام کچھ عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے دون میں سے ایک صدقہ جا رہی ہے دوسرا مدرسہ یا مکتب بنانا یا کوئی کتاب لکھ دینا تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے اپنی اولاد کو نیک بنا کر دیا اپنی اولاد کو نیک بنایا پڑھایا نیک بنایا اولاد اگر نیک بن گیا نیک بنی ان کی اولاد تو جب جب وہ اولاد نیکی کرے گی جب جب وہ اولاد تجھا اچھا کام کرے گی ان کا ثواب کس کو ملے گا اس مرنے والے کو ملے گا او ولدن صالحین یدعو لہو آج ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑنا جانتا آپ مر کر چلے جائیں گے تو آپ کو کیسے ہی سالے ثواب کرے گا میری نانی کا انتقال ہوا مئی کے اندر میں تھا رانچی میں پہنچا تھا میرے سب کچھ اس دن چوری بھی ہو گئے ترین میں مجھے خبر ملی میں فلائٹ پگڑ کر کے پہنچا میں نے نانی کی جنازے کے نماز پڑھائی اس اسٹیج تک پہنچانے کے لیے نانی کی بھی محنت رہی ہمارے نانا بیٹھیں یہاں پر ان کی بھی محنت رہی ان کی بھی دعائیں شامل حال ہیں آپ میں سے بھی جو جو لوگ اپنے بچوں پر صحیح تربیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اچھا رزل دیتا میں جب قرآن پڑھ کر کے آیا تھا یاد کر کے تو سب سے پہلے میں نے یہی کمیہاں کے اس مسجد کے اندر سڑک کے کنارے جو مسجد ہے میں نے وہاں پر ترابی کی نماز پڑھائی سب سے پہلے تو یہ آپ سب کی ان لوگوں کی محنت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے ان سب کو ثواب ملے گا مجھے یہاں تک پہنچانے میں جن جن لوگوں کی محنت رہی میرے والدین کی میرے نانا نانی کی اور میرے اسانتزا کی اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کر کے کسی بچے کو اگر پڑھاتا ہے تو وہ بچہ اگر کچھ نیک کام کرتا ہے تو ان تمام کا ثواب کس کو جاتا ہے ان لوگوں کو جاتا ہے جن کی محنت رہی ہے او ولدن صالحن یدعورو میرے ایک ایک جو بھی کام ٹوٹے پوٹے ہوتے ہیں اگر اچھا ہے عمل ہے سواب ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سواب میرے نانی چلی گئی انتقال ہوا ہے ان کو بھی اس کا سواب ملے گا ان کے درجات پلند ہوں گے اگر اور بھی جن جن لوگوں نے محنت کی ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں یا کسی بھی انسان کو جو عالم بن جاتا ہے اچھا بنتا ہے عالم نہیں بنا نیک بنا دیا ہے تو وہ نیکی کا سواب مرنے والے کو ملتا مر کر چلا جائے تب تک ملتا رہتا اسی لئے کہا گیا عدیث کے اندر میں تین کام کرتے رہے صدق جاریہ کیجئے یا مجد مدرسہ مکتب بنائیے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھائیے یہ تین کام کر دیں کہ آپ مر کر چلے گئے لیکن یہ تینوں کام دنیا میں موجود ہے تو آپ کو ان تینوں کاموں کا سواب ملتا رہے گا حدیث کا یہ مطلب ہے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور خصوصا نوجوانوں کو ہمارے نوجوان بڑے بے سلیقہ بے تہذیب ہوتے چلے جا رہے پورے بھارت میں جاتا ہوں یقینا جب اپنے علاقے میں آتا ہوں بڑا دل دکتا ہے نوجوانوں کو خصوصا دیکھ کر پڑیا کھائیں گے انر سنر اگدم بائی چلائیں گے کوئی تہذیب نہیں کوئی سلیقہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جائیں گے ابھی مجھے رانچی سے ایک روز پٹنا سے میری فلائٹ تھی پٹنا سے رانچی جانا تھا تو میں جیسے ہی بس سے اترا کہ بھئی ٹیکسی لوں گا میں جاؤں گا ائرپورٹ تو وہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا میرے پاس آئے وہ بولا کہاں جائیں گے ہم نے کہا کہ ایک آدمی بولا میں نے کہا بھئی ائرپورٹ جانا ہے تو وہ جو ٹیکسی والا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ائرپورٹ جانا ہے کتنا لیں گے پتا کیسے بولتا ہے بھٹا آج جو روپے جائیں گے جو جو روپے جائیں گے موہ میں پڑیا ہوئی ہے پورا دانت ایک دم عجیب تھا بتا یہ پورے دن میں اگر وہ پانچ سو کماتا ہوگا تو میرے خالصے سو روپے پڑیا میں نسٹ کر دیتا ہوگا اس سے کوئی فائدہ ہے نصیحت کو فائدہ نکوج ہم نے کہا ذرا صاحب بولو کیا بول رہے ہو تب وہ پھیکا تھوکا تب آتا تب کیا بولتا ہے اگر آپ تب بھی صحیح سے نہیں بولا جا رہا اس کی زبان اتنی موٹی ہو گئی تب بھی بولتا ہے اگر آپ ریزرب میں جائیں گے تو آپ کو چھ سو روپے لگے گا اگر آپ بھڑے پہ جائیں گے ان کے ساتھ میں شیرنگ میں جائیں گے تو آپ کو دو سو روپے لگے گا بتائیے یہ حالت ہمارے جوانوں کی ہے کھانا نہ ملے چلے گا لیکن پڑیا ہونا چاہیے پاکٹ میں لیمیٹڈ ایک الگ بات ہے لیکن اسی میں بہت بڑی رقم خرچہ کر رہے ہیں کینسر ہو جا رہا ہے دو دو سو روپے پھونک دیتے ہیں شراب پیتے ہیں بتائیے شراب شراب پینے کے بعد کوریکس پینے کے بعد اگر آپ کسی برتن میں ہاتھ لگاتے ہیں وہ جگہ ناپاک ہو جاتے ہیں وہ چیز ناپاک ہو جاتی شراب اتنی خطرناک اگر کسی محلے میں کوئی بچہ شراب پیتا ہے تو اللہ کے طرف سے جو نہوست نازل ہوتی ہے تو شراب پینے والے کے گھر پہ نہیں ہوتی آس پاس کے چالیس گھروں کے اندر میں نہوست نازل ہوتی اس لئے اگر آپ کی گھر میں کوئی بچہ شراب پیتا ہے تو سختی سے اس کو منع کیجئے بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا شراب تو ہے نہیں بندیش لیکن کوئریک سے شراب ہی ہے کوئریک سے شراب وہ جو گولی ڈیبلٹ کیا کیا سلسن سونتے ہیں وہ شراب کے حکم میں ناجائز اور حرام چیزیں ہیں آدمی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا اگر شراب پینے کی حالت میں مر جائے تو کافر ہو کر مرے گا اس لئے کہ ایمانی جو روحانیت ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے آسمان پر اس سے نکال دیتا جب وہ نشان سے ختم ہوتا ہے جب شراب کا نشان اتر جاتا ہے تب اللہ پھر اس کو ڈال دیتا غزہ پٹی میں صرف پانچ ہزار جوانوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیک دئے پانچ ہزار جوان پتہ ہے کون ہے پانچ ہزار جوان حماس کے نوجوان ہیں وہ اور ان میں سے پانچ ہزار نوجوانوں میں سے تقریباً ڈائی ہزار نوجوان حافظ قرآن ہے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا جب آپ کی سینے میں قرآن ہوگا جب آپ کی زندگی میں نماز ہوگی تو آپ کسی موڈی یوگی سے نہیں ڈریں گے ان کے کالے قانون سے نہیں ڈریں گے ان کے یو سی سینے سے نہیں ڈریں گے ان کے سیٹیزن آمنمن ایکٹ سے نہیں ڈریں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسمبیدھانک کام کر رہے ہیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور وہی ڈرے گا اللہ سے جو مومن ہوگا اور آپ تو بہت لوگ در جاتے نہیں جناب پتہ نہیں کیسا قانون نافذ ہوگا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں موڈی کیا کرے گا یوگی کیا کرے گا اسرائیل کے اندر اسرائیل نے بارود برسایا ہے غزا پٹی میں پچار چالیس ہزار ٹن بارود گرایا بم کی شکل میں ستر پرسینٹ غزا پٹی کے گھروں کو تباہ کر دیا دس ہزار دودھ پیتے ہوئے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن غزا پٹی کا ایمان والا مسلمان جھکا نہیں ڈرا نہیں یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ماف کر دو بلکہ اسرائیل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غزا پٹی کا معصوم بچہ غزا پٹی کا کلمہ پڑنے والی مائیں غزا پٹی کے بڑے باپ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو ظالم تھا ہے تو رہے گا قیامت تک اور سلو ہمارا اللہ کافی ہے جب کسی کو اللہ سے دوستی ہو جائے جب کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے کسی سے بھی نہیں ڈرتا تقریباً چالیس سے پچاس ہزار غزا پٹی میں مسلمان مار دیے گئے ہیں لیکن کسی نے اپنے سر کو نہیں جھکایا سب نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہوگے تو جنت جائیں گے اور اگر زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے اسی لیے آپ کو اس وقت ڈر نہیں لگے گا جب آپ کا ایمان سہی سلامت ہوگا ہمارے نوجوانوں سے پوچھئے تو سور فاتحہ نہیں بتا پائیں گے نماز تو دور کی بات اس لئے میرے نوجوانوں اخیر میں گزارش کرتا ہوں گارجن سے اور جوانوں سے جوان جتنے بھی ہیں آپ قرآن نہیں جانتے ہیں تو تبلیغ میں جائیے آپ چلے میں جائیے قرآن یاد کر کے آئیے قرآن سیکھ کر کے آئیے جتنی محبت فلموں سے ہیں موبائل سے ہیں اس سے زیادہ محبت قرآن کریم سے کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں خوف نہیں ہوگا اور ان مدرسوں کو آباد رکھیں مدرسوں کو خود بخود چندہ دیجئے جا کر خود بخود گئے جا رہے ہیں جو کیا مولانا یہ سو روپے رکھ لیجئے تو رسید کٹ دیجئے ہماری ہر آدمی اگر ایسا کرے گا تو بتائیے مدرسے میں اچھی تعلیم ہوگی کی نہیں یہی مدرسہ نہیں بول لوں جتنے بھی مدرسہ جہاں جہاں پر بھی مدرسہ اور دوسرے بات ہمارے جو گارجن لوگ ہیں ہمارے مائے بہنے بھی بیٹھی ہیں اور آپ لوگ بھی ہیں آپ کا بچہ ہے تو اس کی صحیح تربیت کیجئے اس کو دین کی صحیح تعلیم دیجئے دین کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں موڈرن ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی پروبلم نہیں آج کے زمانے میں تو دینا بھی چاہیے لیکن اس سے پہلے بچے کا عقیدہ کیا ہے نماز کیا ہے روزہ کیا ہے زکاة کیا ہے اس کا تعلیم جنا ضروری ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں انشاءاللہ صبح پھر یہ پروگرام چلے گا موقع لگا تو میں بھی ضرور شریک ہوں گا صبح کے اندر اگر میرا کہیں جانا نہیں ہوا میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ بھی آئیں اور پھر صبح کے پروگرام میں شریک ہوں کوشش رہی گی کہ میری بھی شرکت ہو اس وقت میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے اللہ عمل کی توفیق دے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ تمامی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت اس جلسے کے لئے فرام کیا اللہ آپ سب کی بہتنی کو قبول فرما انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں نیک سب ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ